یہ ہے پرائم نیوز کیونکہ سچ ضروری ہے को पाट्री की सदस्यता दिलाए गोरकपूर महुत्सव को लेकर शुरू हुई सियासत विपक्ष ने सरकारी खर्च पर महुत्सव करने पर सवाल उठाए कहा जनहितकारी कामों के बजाए महुत्सव करा रही है सरकार ओधर 12 बनकी में जहरीली शराब से माथ के मामले में सियम योगी ने मुआफ़ते का एलान किया सियम ने ट्वीट करके मुर्तक के परिजनों को 2-2 लाक रुपए के मुआफ़ते दे जाने की बात कही 12 बनकी में जहरीली शराब से कुल 9 लोगों की हुई थी मोथ گریٹر نویڈا میں سپاہی کی پیٹائی کا ویڈیو وائرل ہوا سپاہی پر ماسوم بچی سے ریپ کا آرو اس تھانیے لوگوں نے آروپی سپاہی کی دھنائی کی ادھر فروکھا باد میں پولیس گربیوں نے ویڈیتوں پر لاتھیاں برسائیں سڑک پر شب رکھ کر انصاف کے لیے پردرشن کر رہے تھے لوگ لاتھی چارج سے بڑھ کے لوگوں نے پولیس پر پتراؤ کیا میرٹ میں گمبی روپ سے جلسی آٹھوی کی چھاترہ کی موت چھے چھارج سے پریشان ہو کر آٹھوی کی چھاترہ نے خود کو لگائی تھی آج گھٹا کے دوران گمبی روپ سے چھلس گئی تھی ہے چھاترہ نمسکار سواغت ہے آپ سو بھی کا پرائیم نیوز پر میں ہوں راجی ورگ گھنندن وقت پرائیم ایجنڈا کا ہے اتر پردیش میں بی جے پی کو ستہ میں آئے نو مہینے پورے ہو چکے ہیں اور انیس تاریخ کو دس مہینے ہو جائیں گے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اصلیت بھی سامنے آ رہی ہے بی جے پی بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے جس پر سالوں سے یا کہیں دشکوں سے اپنے کو سماج بادی کہنے والے لوگ چلتے آ رہے تھے جیہاں اتر پردیش کی یوگی سرکار سیفائی مہتصف کی ترج پر گورکپور مہتصف کا آئیوجن کرا رہی ہے آج اس کا آگاز ہو گیا سپا شاسن میں مولائم سنگھ یادو کے گرے کشیتر سیفائی میں سیفائی مہتصف سرکاری دھن پر سرکاری خرچے پر آئوجت کیے جاتے رہے ہم سب جانتے ہیں اور اتیاز گواہ ہے کہ بی جے پی پانی پی پی کر اس مہتصف کو اور سماج بادی پارٹی کو کوستی رہی ہے ویروت کرتی رہی ہے حملے کرتی رہی ہے لیکن آج اسی راستے پر وہ خود چل پڑی ہے شاید اسی کو ستہ کا نشہ کہا جاتا ہے خاص بات یہ ہے کہ سپا مکیا اکھیلش یادو خون کا گھونٹ پی کر چپ ہیں وہ چہا کر بھی ویروت نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ اس کہاوت کو بھلی باتیں جانتے ہیں کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھیکا کرتے ہیں دراصل اکھیلش خودی ستہ میں رہتے ہوئے سرکاری دھن پر سیفائی مہتصف کراتے تھے ایسے میں وہ کیسے گورکپور مہتصف کا ویروت کریں اگر ویروت کرتے ہیں تو خود ہی ان کے شاشن میں ہوئے سیفائی مہتصف پر سوال کھڑے ہونے لگیں گے حالانکہ آج گورکپور مہتصف کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر اکھیلش یادو نے پہلے چھٹکی لی اور پھر کہا کہ بہتر ہے سماجوادی لوگ ایسے کارکموں کا ویروت نہیں کرتے ہیں پردیش میں ایسے کارکم ہوتے رہنے چاہیے انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ جو لوگ کل تک سیفائی مہتصف کا ویروت کرتے رہے ہیں آج وہی لوگ گورکپور مہتصف کرا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گورکپور میں تین دن کا تین دوسیہ گورکپور مہتصف آج سے شروع ہو گیا تیرے تاریخ تک تیرے جنوری تک یہ چلے گا یوگی سرکار نے اس مہتصف پر تینتیس لاکھ روپے کے خرچ کو سویکرتی دی ہے اس کارکم میں فلمی دنیا کے بولی ووڈ کے پرمخ کلاکاروں کے علاوہ اس تھانیے کلاکار بھی شرکت کریں گے یہ بھوک کارکم سرکار اسی گورکپور میں قرار رہی ہے جس گورکپور میں آئے دن انسفلائٹس کی وجہ سے بچوں کی موت ہو جاتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ گورکپور میں سال دوہزار چودے سے اگست دوہزار سترے تک قریب بیس ہزار دو سو پانچ بچوں کی موت ہو چکی ہے آنکڑوں پر نظر ڈالیں تو سال دوہزار چودے میں پانچ ہزار آٹھ سو پچاس دوہزار پاندرے میں چھ ہزار نو سو سترے دوہزار سولے میں چھ ہزار ایک سو اکیس اور دوہزار سترے میں اگست مہینے تک ایک ہزار تین سو سترے بچوں کی موت ہوئی ہے ایسے میں سرکار اس مہت صرف کے ذریعے سماج میں کیا میسیز دینے کی کوشش کر رہی ہے سوال کئی ہیں جیسے بچوں کی موت کے بیچ مہت صرف کتنا اوچیت کتنا جائز ہے گورکپور مہود سب سے کیا میسیج دینے کی کوشش سرکار کر رہی ہے سیفائی مہود سب اور گورکپور مہود سب میں کیا انتر ہے سیفائی مہود سب کا ویروت بی جے پی کیوں کرتی تھی اور اس کا کیوں نہیں ہے کیا سیفائی مہود سب کی وجہ سے اکھلیش یادف چپ ہیں ان تمام سوالوں پر ہم چرچہ کریں گے کئی خاص ممان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم جلدی سے پریچے کرائیں لکھنو سٹوڈیو سے کئی خاص ممان ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے نویڈا سٹوڈیو میں سممارت ورشتو پترگار وشنوی صاحب ہیمند وشنوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سر بہت بہت سواغت ہے سممارت ورشتو پترگار دینے شربا جی ہمارے ساتھ لکھنو سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نوین شریفاستف جی نیتا پروکتہ بھارتی جنتا پارٹی لکھنو سے جڑے ہیں نوین جی سواغت ہے ویبا شکلا جی سماجوادی پارٹی کے نیتا ہے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویبا جی سواغت ہے اور اب سے تھوڑی دیر میں کانگریس پارٹی کے پرتنیدی بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے نوین جی ہم نے یہ ساری چیزیں رکھی اپنے درشکوں کے سامنے ایک پرستاونہ ایک طریقے سے ہم نے رکھی جو ہم روز رکھتے ہیں سر بہت اتریک میں نہ جاتے ہوئے یہ سمجھائیے کہ ان دونوں مہوت سبوں میں یعنی سیفائی مہوت سب اترپردیش میں خاصا چرچت رہا ہے اور ویپکش تو تب کا ویپکش خوب اس پر گھیرہ بندی کرتا رہا ہے ہمیں دھیان ہے مجفر نگر کے دنگوں کے بعد جب وہ دنگا پیڑیتوں کو شیویروں میں شفٹ کیا گیا تھا کڑاکے کی سرطی پڑ رہی تھی سمجھتے کچھ اسی طرح کے دن رہے ہوں گے اور سیفائی مہوت سب چل رہا تھا بڑی آلوچنا ہوئی تھی ہونی بھی چاہیے کیسے الگ ہے انتر کیا ہے سیفائی مہوت سب میں اور گورکپور مہوت سب میں یہ بتائیں سب دیکھیں راجی جی اترپدیش میں صرف سیفائی مہوت سب یا گورکپور مہوت سب نے انہیں بھی مہوت سب ہوتے ہیں لکھنو مہوت سب ہوتا ہے گنگا مہوت سب ہوتا ہے انہیں جگہوں پر تاج مہوت سب ہوتا ہے آگرا میں مہتصو اور گوراکپور مہتصو کی جو آج چرچہ ہو رہی ہے دیکھیں سائفائی میں دس دن کے کارکرم ہوتے تھے دیش ویدیش سے لوگ بلائے جاتے تھے کالاکار اور کرونوں اربوں روپے خرچ ہوتے تھے بڑے بڑے جیٹ سے لوگ آتے تھے سائفائی دس دن کے کارکرم ہوتے تھے سرکاری خرچ پر گوراکپور دیکھیں گوراکپور پروانچل کا ایک پرمک کےندر ہے اور گوراکپور جس لیے مشہور ہے गوراک گورچ پیٹ کھچلی کا پرو جو ہوتا ہے جو مکر سنکرانتی کا ہے اس پر وہاں پر نیپال بیہار بہت سارے راجیوں سے لاکھوں کی سنکھا میں ست دھالو جو ہے گورچ پیٹ پر درشن کرنے آتے ہیں تو اسی سمائے پر گورکپور میں اتر پدیس سرکار نے یہ گورکپور مہتصو کرنے کا نڑنے لیا ہے جس میں 30-35 لاکھ روپے کا خرچ ہے اس میں اسثانی کلاکاروں کو ہی زیادہ بچوں کو اسثانی کلاکاروں کو اسثانی سماروں جو ہے کچھ اس میں سٹار بھی آ رہے ہیں تو گورکپور مہتصو کرنا سیفہی مہتصو جہاں کرونا روپے کرج ہوتے تھے دس دن کا کارکرم ہوتا تھا فلم سٹارز کے کارکرم ہوتے تھے اس کی منصفت گورکپور میں دیکھئے ہم اتر پردیش میں ہماری سرکار پرٹن کو بہت بڑھاوا دینا چاہتی ہے دھارمک پرٹن اور گورکپور دھارمک پرٹن کے دشترکون سے ایک بہت بڑھا سنٹر رہا ہے لیکن دربھاگ سے جیسے ایوڈھیا کی اوپیچھا ہوتی رہی اس طرح سے گورکپور کی اوپیچھا ہوتی رہی آپ راجیب جی گورکپور میں کچھڑی مکر سنکرانتی کے پرو کے آس پاس لاکھوں کی سنکھیاں میں پورے ہندوستان سے لوگ جو ناٹسپیٹ کے انونائی ہیں وہ آتے ہیں اس سمیں کو اتر پردیش کی سرکار نے ایک اچھے محول میں ایک اچھے سماروں کے روپے کرنے کا نیڑنے لیا ہے اس کی سیفہی مہت سو جس میں صرف فلم سٹارز کو بلا کے نیتے ہوتے تھے کارکرم ہوتے تھے تو اس سے اس کی کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی ہے اس کارکرم میں سمجھ پاکا سمجھ پاکا ہم تو آپ کی بات کو مان رہے ہیں دیکھیں بہت ترکی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں چیزیں اُلڈ ہیں تو صرف سوروپ چھوٹا ہے یہی تو وہ فرق ہوا وہ کروڑوں اور بوں میں کرتے تھے آپ 35 تیس لاکھ میں کر رہے ہیں وہ بھی فلمی کلاکاروں کو بلاتے تھے بڑے اسطر پر آپ کم لوگوں کو بلا رہے ہیں اسثانی کلاکاروں کو زیادہ مہتو اور موقع دے رہے ہیں وہ دس دن کا ہوتا تھا آپ تین دن کا کر رہے ہیں یہی تو بات اور کیا بات کیوں جاتے ہیں نہیں نہیں راجی جی میں بتا دوں دیکھئے بنارس میں گنگا مہت سو ہوتا ہے وہ کارکرم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں دیش ویدیش سے جو پریٹک آتے ہیں ان کو اپنی سنسکرتی سے اور اسثانی کلاکاروں کو پروتسان دینے کے لیے اچھا اسی طرح سے جو آگرہ میں کارکرم ہوتا ہے تاج مہت سو ہوتا ہے دس دن کا اس طرح ہے تو اسی جیسے بنار گنگا مہت سو تاج مہت سو انہیں مہت سو ہوتے ہیں اسی طرح سے گورک پور میں جو اب تک گورک پور میں وہ پیچھا ہوتی رہی اتنے بڑی سنکھیاں میں جو سردھالو آتے گورک پیٹ سے مکر سنکرانتی کا اثر پہ اس سمیں یا کارکرم کرنے کا ایک سرکار نبی جی دیکھیں ہم کہیں سوال ہے ہمارے سوالوں سے یہ مت سمجھئے گا کہ ہم کسی طرح کے مہت سب ویروہ دی ہیں اچھی بات ہے آپ کی سرکار نے نرڑے لیا ہے اچھی بات ہے کہ آپ یہ ترک دے رہے ہیں کہ ہم پریٹن کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے دیکھیں ہماری چنٹہ تو یہ ہے سر ہماری چنٹہ کےندر سے لے کرے کر پردیش تک سنیے تو سوال لیجی سر ہملی چنٹہ یہ ہے کےندر سے لے کر پردیش تک کہ آپ جسٹی کا ویروہ کرتے ہیں میک ہم یその اگر آپ جسٹی لاغو کرتے ہیں آدھار کا ویروہ کرتے ہیں آدھار لاغو کرتے ہیں تیجی کے CP3 وی olduğ 있어요. سو فیصدی وپکش میں رہتے ہوئے آپ ویروت کرتے ہیں ستہ میں آ کر اسے لاکو کرتے ہیں مہوتصب کے معاملے میں بھی سیفائی مہوتصب کا جم کر ویروت ہوا کوئی ترک ہو کوئی ترک ہو کوئی وجہ ہو کچھ بھی کارن آپ گناہیں لیکن بی جی پی ویروت کرتی رہی ہے اور وہ ایک اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سیفائی چونکہ اس وقت کے مکہ ممتری چاہے وہ مولائم سنگھ یاد او رہے ہو یا پھر اکھلیش یاد او رہے ہو چونکہ وہ سیفائی میں ہوتا تھا مکہ ممتری کے اپنے گرے نگر یا کشتر میں ہوتا تھا اور پوری مشین ری لگتی تھی اس لیے بھی ایک ویروت ہوتا تھا اب وہی پریوگ آپ لوگ دہر آ رہے ہیں گورکپور میں تو ہمیں یہ سمجھائیے کہ کیوں ایسا ہے کہ وپکش میں رہتے ہوئے ایک چیز کا ویروت ویروت بھی اتنا ہی تارکک اتنے ہی لوجک کے ساتھ اور ستھا میں آتے ہوئے پھر اسی چیز کو کرنا اور اس کا سمردھن بھی اتنا ہی تارکک یہ کیوں ہے یہ بتائیے راجیو جی دیکھئے اگر آپ گورکپور مہتصو کی تلنا سیفائی سے کریں گے تو نشطی طرف سے گورکپور مہتصو اور سیفائی مہتصو بہت فرق ہے لیکن آپ گورکپور مہتصو کی تلنا اگر بنارس میں ہونے والے گنگا مہتصو یا آگرہ میں ہونے والے تاج مہتصو جن مہتصو کا ادیش ہی ہوتا ہے کہ دیش پھر دیش سے آنے والے پرٹکوں سردھالیوں کو اسثانی سنسکرتی اور ساری سنسکرتیوں سے پرچت کرائے جائے اس ڈسٹرکونڈ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں یہ نہیں لگے گا کہ کوئی بشے چیز ہو رہی ہے ہاں سیفائی سے گورکپور میں فرق نشطی طرف سے ہے سیفائی میں ایک مکھمنتری کا گاؤں ہونے کے ناتے وہاں اتنے بڑے استر پائیوجن ہوتا تھا گورکپور مکھمنتری کا گریجن پد ہے سرپ اس ناتے نہیں گورکپور میں مکر سنکرانتی کے اوسار پر گورچ پیٹ پر جیسا میں نے پہلے بتایا پورے ہندوستان میں ناد سمپردائی ہندوستان میں نیپال ویدیشوں سے لاکھوں کی سنکرانتی یہ سب سے بڑا پر ہوتا ہے مکر سنکرانتی پر پورے دیش میں مکر سنکرانتی پر پورے دیش میں اور خاص طور سے اتر بھارت میں بڑے بڑے کارکرام ہوتے ہیں وہ ہاری دوار میں ہوتے ہیں وہ فروکھ آباد میں ہوتے ہیں جہاں جہاں گنگا ہے وہاں ہوتے ہیں لوگ اسنان کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کے لئے صرف گورکپور ہی ایک ماتر جگہ ایسا نہیں ہے اس بار امانداری سے سویکار کریے نا سر اس بار بڑا سگنفیکنس یہ ہے کہ مکہ ممتری وہاں سے آتے ہیں اس بار جو بڑا سگنفیکنس ہے یاوہ مکہ ممتری وہاں سے آتے ہیں سیفائی محوصب میں بھی یہی بات تھی سیفائی محوصب میں بھی یہی بات تھی کہ مکہ ممتری وہاں سے آتے تھے اور پوری مشینری وہاں لگتی تھی دیکھ پوائنٹ پر پہنچی اُن کے اپنے ترک تھے وہ ایک ٹρεڈ فیر لگواتے تھے وہ کہتے تھے کہ گاڑیاں سستی ملتی ہیں وہ ایک بازار لگواتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ پچھڑا علاقہ ہے ہم بولی ووڈ سے لوگوں کو لاکریاں منورنجن کراتے وہ اپنے اپنے ترک ہیں اپنے اپنے ترک ہیں اپنے ترک نہیں میں ایک منٹ آپ کو بتا دوں بنارس میں جب گنگا مہت سا ہوتا ہے تو وہاں پر دیش دیش سے لاکھوں پرٹک آتے ہیں دیو دیپالی اس سمیں ہوتا ہے وہاں پرٹکوں کو آکرشت کرنے کے لیے آگران ہوتا ہے اسی طرح سے گورکپور میں کیا مطلب جو گورکپور میں گورچ پیٹ میں کہ جو لاکھوں شردھالو اپرٹک آتے ہیں ان کو آکرشت کرنے کے لیے ان کے لیے کچھ ایک بہتہ سانسکرٹی پریجنٹیشن کے لیے مکہ منتری نے اگر ایسا قدم اٹھایا کہ جو پہلے کے سرکاروں نے نہیں اٹھایا تو اس میں میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ویشیش چیز ہے ہم سر جائے اس سوال پر بھی جائے لیکن گورکپور میں اصل میں چنونتی کیا ہے اور کون سا قدم پہلے اٹھانا چاہیے تھا ہم اس سوال پر آئیں گے ہم ایک بار شیلن جی پروکتہ ہے کانگریس پارٹی کو انہیں جوڑ لیں اور بشنوی صاحب سے ایک سوال لیں ہم آئیں گے سر آئیں گے ایک بار بشنوی صاحب کو جوڑ لیں سر ایک بار بس بشنوی صاحب کو جوڑ لیں آئیں گے چلے گی چرچہ ہیمند بشنوی صاحب آئیں گے ویبا جی آئیں گے آپ سارا جواب دیجئے گا دینیش جی کے پاس آئیں گے شیلن جی کو جوڑیں گے ایک بار ہم جرہ وشروی صاحب کو جوڑ لیں وشروی صاحب واقعی جو انتر نوین شریف آسطف جی سمجھا رہے ہیں وہ انتر گلے کے نیچے اتر رہا دیکھیں ہماری کوئی اور بڑی چنتہ نہیں ہماری چنتہ یہ ہے کہ ستہ اور وپکش کی سمجھ الگ الگ کیوں ہو جاتی ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ترک کوئی بھی دیا جائے جب سیفہی محصب ہوتا تھا یا ہوتا ہے یا آگے ہوگا تو اس کے اپنے ترک ہوں گے وہ اپنی چیزوں کو انڈر لائن کریں گے کہ یہ پچھڑا علاقہ ہے گرامیڈ ہے ہم یہاں یہ دکھاتے ہیں ہم یہاں فوک ڈانس کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ بھی اور گورکپور کے اپنے ترک دیے جا رہے ہیں تو کیوں اور جبکہ ہم نے خوب یہ دیکھا کہ مکھر ہو کر بی جے پی سیفہی محصب کا ویروت کرتی تھی آج اسی بہت سب پریپاٹی کو آگے بڑھا رہی ہے پریٹن بڑھے گا یہ ہوگا وہ ہوگا سب اچھی چیز ہے تو صاحب آپ اس کا بھی ویروت مت کریے پھر کیوں ہے یہ ڈیفرینس بات یہ مجھے لگتا ہے کہ ستہ کا ایک چرطر ہوتا ہے ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مکھ کے طور پر وہاں کی مشینری ہے جو نوکری میں 20 سال 22 سال 35 سال سے کم کی عمر میں آتے ہیں اور 60 سال تک مہا رہے تھے اور وہ سارا پرشاسن چلاتے ہیں پولیٹیشن تو اس میں 5 سال کے لیے آتا ہے اور پولیٹیشن کو زیادہ تر سرکاری کامکاج کے بارے میں بھیتری جانکاری نہیں مل پاتی اور اس سمیں جو بیروکریسی اس کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے کہ صاحب ایسا کر دیجئے واوا ہو جائے گی اور اسی کے چرن میں سبھی لوگ اپنے اپنے ڈھنگ سے کام کرتے اب ایک چینل پر میں دیکھ رہا تھا اس نے بتایا کہ 17 دن کا صفحی ہوتا تھا یہاں پر 3 دن کا ہوا پہلے برندہ بند میں سوامی حریداز جینتی ہوتی تھی 3 دن کی وہ نجی طور پر ہوتی تھی اب اس میں دوسری بات ہے کہ جو پیسہ خرچ کیا گیا وہ سرکاری خرچ کیا گیا کتنا خرچ کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں بہت مہتپور نہیں ہیں کیونکہ 33 لاکھ روپیہ اتر پردیش کے کل بجٹ کا میرے کھیال سے بہت چھوٹا حصہ ہے جو وشش چنتہ کرنے کا نہیں ہے دوسری بات ہے کہ مانو جو سبھاو ہے شریر ہے اس میں دکھ بھی ہوتا ہے سکھ بھی ہوتا ہے میں کہیں پکچر دیکھنے بھی جاتا ہوں اور کسی جگہ پر میں اپنی اور بھی جو کرم ہے ان کو کرتا ہوں تو اس ڈن کا ایک سنتلت ویابہار کی بات ہوتی آج ایک آلوچنہ یہ ہے کہ جسے میں بارہ بانکی میں اتنے سارے لوگ مر گئے ہیں اس سمیں یہ مہت سو ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں بھی ایموشنل ڈھنگ سے تو ٹھیک ہیں لیکن تر کے آدھار پر اس طرح کا جو سوچ ہے وہ پربود لوگ جو لوگ ہیں ان کے لیے اپیوکت نہیں ہیں وہ تو سب چیزیں جیون میں چلتی ہیں پریوار میں کسی کا ندن ہوتا ہے تو شوک ہوتا ہے لیکن تیرہ دن بعد یا کچھ سمیں بعد لوگ اسی پریوار کے لوگ کسی شادی بیعہ کے کاریکم میں ناشتے ہوئے بھی دکھائی دے جاتے تو یہ جیون کے کرم ہیں اور جیون کے بہو آیامی جو ایسپیکٹ ہیں ان کے حساب سے جیون چلتا ویسے ہی سرکار جیسے جیون کا کرم ہے ویسے ہی ستہ اور وپکش کا کرم ہے ستہ کی ایک نگاہ ہے اور وپکش کی ایک نگاہ ہے اچھی بات ہے ہم جلدی سے دنیش شرمہ جی کو جوڑ لیں شیلین جی بہت سفاگت ہے ہم سر آ رہے ہیں دنیش شرمہ جی یہ جو بیسک فرق ہے جس پر ایک نظریہ بشروی صاحب کا ہے اور ترک یا نوین جی نے رکھا اسی کے آس پاس آپ کا بھی ہے یا نظریہ آپ کا بھی دوسرا ہے کیا گورکپور کے سامنے جو بڑی چنو تین سفلائٹس کی ہے کیا آج بارہ بنکی میں زہریلی شراب سے زہریلی شراب سے نو لوگوں کی جو موتیں ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس مہت سف سے بچنا چاہیے تھا بچا جا سکتا تھا ہم کامیابی کا بڑا مہت سفلائٹس پر سرکاری مشینری کی جیت ہو جاتی ہم وہ بیماری ختم کر دیتے یا اسے منیمائز کر دیتے ہم اس سے بھی بہت بڑا مہت سفلائٹس مناتے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا دیکھیں راجی جی دیکھئے اگر میرے گھر میں پانچ لوگوں کی موت ہو جائے تو اس کے کارن اگر سرکار کا کہیں جشن چل رہا تو وہ نہیں رکھ سکتا اور نہیں رکھنا چاہیے اگر گورکپور کے اندر گورکپور محصف ہو رہا ہے تو اس کے اور بھی کئی کارن ہیں آپ ان کے راجنیتی کارنوں پر بھی جا سکتے ہیں لیکن گورکپور محصف ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم آلوچناوں کا ایک پہاڑ کھڑا کریں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے گورکپور میں ایک اوپ چناؤ بھی ہونا ہے لوگ سبا کا جو سیٹ کھالی ہوئی ہے یوگی جی نے جو سیٹ کھالی کی ہے اس کا بھی ایک محول بنانا ہے کیونکہ یوگی جی کے دیماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح سے ہے کہ محول ٹھیک ہے اسثانی چناؤ جیتے ہیں ہم لیکن محول ابھی اتنا مجبوط نہیں ہے ابھی ایسا مس سمجھے گا کہ پھولپور سے لے کے گورکپور تک پوری ویسی گنگا بھائیگی جیسے موڈی جی نے بھائی تھی چناؤتیاں ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ گورکپور محول صاحب کی آلوشنا اس روپ میں کرنا کہ وہ وہاں پر ایسا کیوں کر رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا تو پھر سیفہی محول صاحب کی کیوں ہوتی تھی میں آپ کو اس پر آ رہا ہوں آپ مجھے موقع دیجئے میں موقع دے رہا ہوں اس پر سیفہی محول صاحب اور گورکپور محول صاحب میں بہت انتر ہے بتائیں سیفہی محول صاحب ایک وقتی کے نام پر ہے رنویر سنگھ کے نام پر سیفہی محول صاحب کا مطلب کسی سانسکرتک سمبندوں سے نہیں ہے گورکپور محول صاحب کا مطلب وہ ایک چھیتر سے ہے وہاں کی سانسکرتک ہے وہاں کی بھاشا ہے وہاں کی نرتی ہیں وہ ان سے سمبندیت ہے ایسا سیفہی میں بھی ہوتا ہے لیکن گورکپور کے اندر مومبئی کے ڈانسر نہیں آ رہے ہیں بلکل آ رہے ہیں سیفہی کے اندر مومبئی اور جہاں تاکی دانسر امیتان بچن سب آتے تھے سوربی جی ایک کلاکار ہے آج ہی ان کی ڈانس پرفومنس ہے آج ہی ان کی ڈانس پرفومنس ہے شنکر مہادیون ہم تو نیچے دکھا رہے ہیں شنکر مہادیون روی کشن یہ بولی ووڈ کے کلاکار ہیں بولی ووڈ نائٹ بولی ووڈ نائٹ اور بھوجپوری نائٹ الگ الگ رکھی گئی ہے ہم نے کہا رہا کہ صرف سوروب کا فرق ہے وہاں دس دن پندرے دن سترے دن ہوتا تھا وہاں بولی ووڈ کے ٹاپ کلاکاروں کو بلائے جاتا تھا میں ہم تو سیلبرٹی ہوتے تھے یہاں وہ تڑک بھڑک نہیں ہے لیکن یہاں بھی بولی ووڈ کا تڑکہ ہے یہاں بھی ڈانس ہے یہاں بھی گانے ہیں فوک ڈانسز بھی ہوں گے اور فوک سنگیت بھی ہوگا الگ بات ہے تو سانسکردی کارک روموں میں اس پراکار کی چیزیں سانسکردی کارک روموں میں راجیو جی سانسکردی کارک روموں میں ہم کو اس پراکار کے تڑکے دینے پڑھیں گے ہم پوچھ رہے ہیں ان سے ایک سوال انہوں نے کہا کہ گورکپور اور سیفائی کے ٹھمکوں میں انتر ہے انہوں نے کچھ ریڈ کیا ہوگا کسی انتر کو تب یہ بات انہوں نے کہی ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں ان کے ٹپڑی آ جائے پھر ایک بار پلیز آپ اپنی بات رکھئے گا دینیز جی پتائیے کیا انتر ہے سر وہ بھی منورنجن کے لیے ہے وہ بھی سانسکرتی کارکم کے نام پر آیوجت کیا جاتا ہے یہ بھی منورنجن کے لیے ہے اور سانسکرتی کارکم کے نام پر آیوجت کیا جاتا ہے یہاں بھی سرکاری مشینری کا زبردست پریयوگ دورپیوگ اور وہاں بھی یہی سب وہاں اپنے ایک راجنیتک نظریہ بھی جوڑا کہ صاحب ایک اپ چناو ہے ایک بائیلیکشن ہے اس میں بھی سب کو استعمال کرنا ہے تو پھر فرق کیا ہے صاحب منطب بھی تو ایک ہی ہے سر کسی بھی مہتصو کو لیجے گا کہیں پر مکتی کا ادیش ہے کہیں منورنجن کا ادیش ہے گنگا مہتصو ہو رہا ہے تو وہاں پر سانسکرتی اور وہاں پر مکتی کا بھی دھام ہے پھر سیفائی مہتصو کی آلوچنا کیوں ہمیں یہ سمجھائیے سر یا تو پھر یہ کہیے کہ کوئی مہتصو ہو کوئی راجنیتک دل کسی مہتصو وشیس کی آلوچنا نہیں کرے گا سیلیبریشن لائف میں ہونا چاہیے اتصو دھرمیتہ ہونی چاہیے چاہے وہ عام آدمی ہو کوئی پریوار ہو کوئی سنگٹھن ہو سرکار ہو یہ سب اتصو دھرمیتہ کو آگے بڑھاتی ہے اس سے پریٹن وغیرہ وغیرہ سب آگے بڑھتا ہے لیکن ایک مہتصو کو آپ کٹیگرائز کریں انڈرلائن کریں آلوچنا کریں اور خود بھی آپ وہی کریں صرف کچھ مول انتر بتائیں اس سے آپ بچ جائیں ایسا نہیں ہے یا تو آپ سارے مہتصو کی تعریف کریے یا پھر آپ بتائیے کہ نہیں صاحب یہ یہ بیسک فرق ہے ان کا اس لیے کٹگرے میں ہمارا اس لیے بہت اچھا ہے یہ سمجھائیے سر ایسا کیسے کہ وہ خراب اور یہ اچھا جبکہ ہو سب کچھ وہی رہا ہے دیکھیں سانسکرتک سانسکرتک پردرشن کا جہاں تک سوال ہے راجیب جی مہتصو کو آپ بالکل مانیں گے اور منورنجن جو ہے چھیتریے بھاشا چھیترے سنگیت اور چھیتریے ایکتہ کے لیے بہت اوشک ہوتے ہیں یہ ہماری سانسکرتک ویدیتہ کے ایک انگ ہیں لیکن ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے اس میں ادیششے کیا ہیں نشت روپ سے کسی بھی مہستوں کو لیجے گا کئی نہ کئی کسی نہ کسی پرکار کے ادیششے سبھی میں شامل ہیں اب چونکہ بھوکیا منتری ہو چکے ہیں یوگی جی تو اب یوگی جی پر فوکس کرنا ہے کسی نہ کسی پرکار سے گھیرنا ہے اور اتپو اوپر سے لوگ سبھا کا اکچناو تو کئی نہ کئی کسی نہ پرکار سے یہ ایک آلوچنا کا بھی سامنا کرنا ہوگا اور اس کے اندر جو بھی کاری کرمہ ایوجیت کیے گئے ہیں وہ بھی آپ آئیں گے بھوٹ پوری وغیرہ یہ بھاشاں ہیں میں مانوں گا پوروان چل ایک ایسی انوکھی انوٹھی سنسکرتی کا حصہ ہے کہ جس کو آپ دیکھنے کے لیے آفسر ملے گا کیونکہ یوگی جی کا وہ temperament اسی پرکار کی نیتی کو پروسائد کرتا ہے لیکن جہاں تک سیفہی کا پرشن ہے تو وہاں کا سنسکرتی کے لیے جو temperament ہے وہ گورپوروالے محوصف سے بلکل ملنے کھاتا دیکھیں ہم ایک بار پھر اپنے درشکوں کو بتا دیں اور اپنے پینلسٹ کو ہی بتا دیں کہ ہمارے سوالوں سے کتے یہ سمجھنے کی برہم مت کریے گا کہ ہم کسی بھی محوصف کے خلاف ہیں اس کے ویرود میں ہیں ہم تو راجنیتک دلوں کے صرف چرطر پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک چیز کا ویرود ہوتا ہے دوسرے ہی وقت میں وہ چیز خود دورائی جاتی ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے پیبازی اب آپ اپنی ٹپنی رکھئے آپ سیفائی محوصف کی طرح اس کا سمرتھن کریں گے یا ویرود کریں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو کوئی بھی سنسکرتک پروگرام کا سمرتھن کرتی ہے سماجوادی پارٹی لیکن جس طریقے سے میں ابھی بہت سی باتیں بہت دھیان سے سن رہی تھی جس طریقے سے ویجے پی کے پرابقتہ نے ایک چیز کہی کہ گورکپور محوصف کا سیفائی محوصف سے کوئی تلنا نہیں یہ سچائی ہے اور یہ سوہبھاوک ہے کہ بی جے پی کبھی بھی اپنے کسی بھی پروگرام یا کائکرم یا یوجنا کی تلنا سماجوادی پارٹی کے کارکرموں یا یوجناوں سے نہیں کر سکتی وہ سیفائی میں آپ کو بتا دوں نیتا جی کا جو گاؤں ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اتنا ڈیبلپ کر دیا گیا کہ وہاں پہ سیفائی محوصف اور ساری سکسوبیداؤں کی وہ چھیتر میں ساری چیزیں ہیں لیکن آج میں بتا دوں کہ گورکپور میں ہمارے ورطمان مکہ منتری جی نے کوئی ایسی سکسوبیداؤں کی بیوستہ کرتی ہو جس سے جنتہ سکی ہو خوصہال ہو کہون ان کو برگر آنے کا کام کیا جائے تو جس طریقے سے بی جے پی کے پرابقتہ کر رہے تھے کہ ہماری تلنا سیفائی محوصف یا گورپپور محوصف تو کتہ ہی ہو ہی نہیں سکتی ان کے پاس نہ چکستہ کے لیے اسمطال ہے بچے دندہارے مر رہے ہیں نہ کوئی اچھی روڈ ہے نہ اچھے وشویدیال ہے نہ کوئی سٹیڈیم ہے تو یہ ہمارے سیفائی محوصف تو تلنا نہیں کر سکتے کیونکہ نیتا جی نے وہاں پہ اس پچھڑے علاقے میں اتنا کام کرا دیا کہ وہ محوصف وہاں کے جو پچھڑے لوگ تھے جو کبھی اس چیز کو نہیں دیکھ پاتے تھے ان کے لئے ایک کراکر محوضت کیونکہ اس کا سواگت کرنا چاہیے اور جہاں تک یہ پترکار محوضت بھول رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی سانسکرت ویراسات گورپور کے لوگوں سے بلکل میل نہیں کھاتی تو میں آپ کو بتا دوں پترکار محوضت پر مجھے ٹپڑے نہیں کرنی چاہیے لیکن بھارت کا ایک ایک ناغری چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو چاہے کسی بھی کونے میں رہتا ہو اس کی اپنی جو سانسکرتی ہے اس کی اپنی ایک بھاسا ہے اس کا اپنا ایک تہناوہ ہے اس کا اپنا ایک جو بھوزن ہے اس کے پورے پورے دیش کو سواگت کرنا چاہیے یہ ہمارے دیش کی خوشبو ہے یہ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ تلنا نہیں کرنے ہیں سب کی ایک دھرم ایک بھاسا اور سارے دھرموں کا سممان اس دیش میں ہے پتہ نہیں کیسے بیجے نہیں نہیں اس پر کوچھ اپنے نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آپ اس کو اس طرح سمجھ دیجئے گا ہم سب کا سمجھ پتے ہیں بیجے پی کے پروختہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھوزن ہے آپ نے کہا کہ ہمارے آپ کی پارٹی اور آپ کے نیتا نے آپ کے عراقے میں مہت سب منانے کی وجہ دی آپ یہ کہہ رہے ہیں مہت سب منانے کی وجہ ہے کہ آپ نے اتنا ڈیولپمنٹ کیا یہ ساری وجہ ہے گورکپور بہت سب میں نہیں ہے ہم نوین جی سے جواب لیں گے شیلن جی کو بس جوڑ لیں پہلے اس کے بعد نوین جی اس بات پر آپ ریاکٹ کریے گا شیلن جی کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ اس بہت سب پریپارٹی کو گورکپور بہت سب ہونا چاہیے بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے اتصف دھرمیتہ جیون میں ہونی چاہیے سرکار کر رہی ہے تو کیا برا کر رہی ہے دیکھئے دیکھئے کسی بھی اتصف کے میں خلاف نہیں ہوں پہلی چیز لیکن اتصف کب کس طریقے سے ہوگا یہ بہت جمعیدارانی بات ہے جیسا کہ ابھی پترکار مہودے نے بتایا کہ جو ہے وہاں کی سبیتہ یہاں کی سبیتہ میں مجھے لگتا ہے کہ سبیتہ کی سمویدن سیلتا یہاں سے جو ہے پتہ لگتی ہے آپ گورکپل میں اتنے بچے سہاب چھوئے تھے پہلے آپ کو سواست مہود سو کرانا چاہیے تھا آپ پہلے آپ نے سب سے پہلے وہاں مہود سو کرا دیا اور آپ اس مہود سو کی بات کر رہے ہیں اس مہود سو کرا رہے ہیں جس کا آپ سر کے بل کھڑے ہوگے ویروت کرتے تھے آپ کو شرم آنی چاہیے پر سمدھشتے ہیں دوسری چیز آپ اگر بتاتے ہیں کہ نہیں مہود سو اتنے بھی ہوا تھا آپ کو سوچنا چاہیے کہ جتنے جس جو بھی مہود سو ہیں ان کی آپ کل ملا کر کے آپ خلافت کی بہن کا مجھب تک تھے تب تک وہ خراب تھا آپ کی ایک بہت اچھی بات لگی آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے بی آئی کا بیروت کیا جتنے بھی چیزیں بتایا آپ نے سب کا بیروت کیا اور آپ نے سب لاغو کیا اور سب کیا مطلب آپ میں اس بات کو آپ نے سنجھویا اور آپ نے پترکارتہ کا پورا دھرہ نبایا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آپ نے جن جن چیزوں پہ تانڈو کیا وہی سب آپ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پارٹی بھی ڈیفرینٹ کیسے مان لیا جائے کہ آپ کچھ الگ کر رہے ہیں آپ سب اسی لائن پہ چل رہے ہیں آپ کل ملا کر کے دیش کی جنتہ کو گمراہ کر کے ستہ ہاتھی آنا چاہتے تھے وہ آپ نے ہاتھی آ لیا ہے کوئی آپ نیا کام نہیں کر رہے ہیں آپ نے پرانے کاموں پر ہی چلنا سرو کیا ہے ٹھیک ہے آج کی ہستیتی جو ہے جو کام چل رہے تھے میں پوچھ رہا ہوں یہاں لگ بگ ساڑھے تین بر سے لکھنوں سہر میں ایک پل بند پڑا ہے آج تک وہ پل نہیں چلا ہے کروڑوں روپے کا ڈیجل پڑھا ہوتا ہے آپ محصو منانے پہنچ گئے اور آپ نے آپ کو اگر محصو منانا تھا تو آپ پہلے وہاں سواست محصو منانتے ٹھیک یہ بیلیٹ جوئے گورنکون کی بیماری کے بارے میں کانگریس پانچی کا بیلیٹ پوائنٹ ہے جواب لیتے ہیں نبین جی کو موقع دیجئے سنیے گا شیلین جی اور ویبا جی نبین جی جواب دیجئے ویبا جی نے جو بات کہی اس کا سار یہ تھا کہ محصو آپ خوب منائیں لیکن پہلے محصو کی وجہ پیدا کر لیں اگر سیفائی میں تھا تو سیفائی میں انہوں نے کافی ڈیولپمنٹ کر دیا تھا اور پھر وہاں محصو منائی جا رہا تھا یہ بات صحیح ہے اور ویپاکش بھی اس وقت کا سیفائی میں جو ڈیولپمنٹ ہوا اس پر تنج کستا تھا اور وہ سیفائی سینٹرک اور اٹاوہ مینپوری سینٹرک لیکن ایسی کوئی وجہ اس سرکار نے گورکپور میں پیدا نہیں کی شیلنجی بھی کموویش اسی لائن پر آ رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پہلے آپ سواست مہت سب منا لیتے کنٹرول چیزوں کو کر لیتے پھر یہ سارا سیلیبریشن خوب ہوتا کیا دکت تھی راجیو جی دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کبھی مہت سووں کے خلاف نہیں رہی گنگا مہت سو تاج مہت سو اب تاج کا جب نام آتا ہے تو لوگ بہت ساری چیزیں کرنے لگتے ہیں تاج سے بہت ساری چیزوں کو اور مغلوں سے ریلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہماری سرکار ہماری پارٹی نے کبھی اس پرکار کے آئیجنوں کا بیرود نہیں کیا ہمارا بیرود اس لیے تھا کہ سیفائی میں ملائم سنگھ جی مکھمنٹی تھے یا اس کا دکھلیت جی مکھمنٹی تھے ان کے پریوار کے ایک ویکتی کی اس مرتی میں جو دس دن کا کارکم ہوتا تھا جس میں اربو روپے خرج کیے جاتے تھے ہم اس کا بیرود کرتے تھے ابھی بیبھا جی چھپ رہیے گا جرہ صاحب بولنے دیجئے سن لیجئے پہ ابھی بیبھا جی نے ایک بار کہا کہ سیفائی کو نیتا جی نے بہت وکاس کر دیا نشت روپ سے سماج وادی پارٹی کا جب گاؤں کے وکاس کی بات کرتی تھی تو صرف سیفائی ہوتا تھا ان کا وکاس سن لیجئے پہنے بیبھا جی جواب دیجئے گا سنیے بیبھا جی یہ طریقہ نہیں ہے اس طرح سے آپ بات پر ڈیل چیک کریں آپ سن لیجئے پورا کاؤنٹر کریے گا آپ یہ بہت بات ہی کہہ رہا اس کی بات پوری ہو جاتا لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں سن لیجئے نمیل جی بولی بیبھا جی آپ جواب دیجئے گا بات پوری ہونے دیجئے بولی نمیل جی جب گاؤں کی بکاس جب گاؤں کی بکاس کی سپا بات کرتی تھی تو سیفائی جب نگری بکاس کی بات ہوتی تھی تو لکھنو میں گونتی نگر یا اس کے آس پاس کا بکار اور ان کے اس بکاس کو جنتا نے نکارا دیکھئے دوسری بات ہمارے شیلنج جی کہہ رہے تھے کہ گورکپور میں آپ کو سواس مہت سکر کرنا تھی میں راجنیتی کاروپ پرتیاروپ نہیں لگا رہا ہوں اس لیے کہ بچوں کی دکھت موت پر بھارتی جنتا پارٹی راجنیت نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن ہماری کیندر کی سرکار نے جب ایمز کے لیے مکھ مانتری ماننی موڈی جی نے گورکپوری کے لیے کہا تو اتر پردیش کی سرکار جگہ نہیں دے پائی پہلی چیز دوسری چیز میں بتا رہا چاہتا ہوں اپنے مطر کو یہ راجنیتی کاروپ پرتیاروپ نہیں ہے اس سے ناپ کے نمبر بڑھ جائیں گے نہ ہمارے بڑھ جائیں گے 91 لاکھ سیدھک بچوں کا ٹھیکہ کرنا مکھ مانتری یوگی آدیتنات جی کی سرکار بننے کے بعد ہوا ہم نے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم پوری تذکر پہے چونکہ راتوں رات نو مہینے میں بہت بڑا وہاں ایم سے بن جائے بہت بڑی سواس سویدھا ہے اور میں یہ بھی نئے آروپ پر لگانا چاہتا ہوں جس آکسیزن گیس کی کمی کے ویے سے گورکپور کی ودرباگ پر گھٹنا ہوئی اس میں ٹھیکے دار جو تھے اور ان کو کون دیا تھا کام یہ سب دنیا کو پتا ہے ہماری سرکار بننے کے بعد وہ دکھت گھٹنا ہوئی ہم نے ایمانداری سے کام کیا ان لوگ خلاب مکنمے درج وے ان کو جیل بھیجا گیا اب دیکھیں آج مکھے جو بہت سراجیو جی کہ گورکپور مہتصو اور سیفائی مہتصو ہم گورکپور مہتصو کو بنارس مہتصو تاج مہتصو کی طرح سے کرنا چاہتے ہیں سیفائی میں کوئی پر اٹیک نہیں آتا تھا بمبائی سے بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھ کے لوگ آتے تھے گورکپور میں آپ پتا کر لیں سن لیجے ایک موڑی ہے گورکپور میں آج بھی گورکپور میں آج بھی پورے دیش سے یہ ساری بات رکھے گا ایک بار لاکھوں سے زیادہ کے سنکھیاں ملو گورچ پیٹ پر آتے ہیں گورچ پیٹ پر آتے ہیں مکر سنکرانتی کا پر جس طرح سے بنارس میں گنگا آرتی بنارس کی ایک سانسکرٹک پہچان ہے آگرہ میں تاج مہال ایک سانسکرٹک پہچان ہے اسی طرح سے گورکپور کی پہچان گورچ پیٹ اور مکر سنکرانتی کے تیوہار سے ہے ہماری سرکار نے اس کو اگر اتصاب پوروک سمارو پوروک منانے کا نیڑے لیا ہے تو اس کی تلنا سیفائی کے اپنے جو ایک مخمتی کے پریوار جلی سے بیواجی اور شیلنجی کو جوڑ لیں اگر آپ کو گورکپور محسو کی تلنا کرنی ہے تو آپ کاشی محسو سے تلنا کریں تاج محسو سے تلنا کریں اب جواب اب جواب سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤ بڑی سال انتہ سے میں ان کی بات سن رہے تھی ٹی وی ٹی وی چینل پہ ٹی وی چینل پہ گنگا آرتی اور میں آپ کو گورکپور محسو اور گورکناک مندر ان سب کی بہت یاد آتی ہے ان لوگوں کو لیکن نہ گنگا کی صفائی کر پائے گے لو نہ جو ہے گورکپور میں کوئی بڑا کام کر پائے گے ہوگا جب جو ورطمان ہمارے مکہ منتری تھے وہ اتنے دنوں سے سانسد وہاں بنے بیٹھے تو وہ نیدی کہاں گئی انہوں نے کونسا کام کروایا گورکپور میں یہ بتائیں نہیں سنیے سنیے سب سے پہلے آپ پر رہیے پڑھیں لٹھ کے آتے ہیں یہ چھوڑیے چھوڑیے میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے یہ لوگ بتا رہے ہیں گنگا آرتی گنگا مہتسو تو یہ کیونک دھرم کو اور ہمارے دھرمک ایموشنز کو بیٹھنے کا کام کرتے ہیں کتنا دھرمک پہلے آپ چیلنج کی مٹی پڑھیں لیں ہم تاز مہتسو کی بات کرتے ہیں سنیے راجیو جی راجیو جی تاز مہتسو کی یہ بات کرتے ہیں اسی تاز کو پریادن بک سے نکالنے کا کام کیا ان کی سرکار نے اس میں کونے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں آکے نمبر بڑھانے کے بات کر رہے ہیں کیوں وہ نکالا ایک جگہ اتنا رکھنا چھیک نہیں ہے کیوں وہ نکالا آپ نے آپ کو کچھ نہیں بتا دبردستی کی بات ہے چیلنج پر توڑک ہو جائیں اب دریجی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو جانکاری نہیں ہے آپ جانکاری اس میں کر کے آتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹی وی چینل پر جھوڑ بولنا ہوتا ہے ہمیں نہیں مولنا ہوتا ہے ہمیں نہیں مولنا ہوتا ہے نمی جی بیبادی ہو گیا نو مہینے تار پرائمئر سکول کے بچوں کا سویٹر نہیں دیرہا اب بہت ساری باتیں آ جائیں ایک پر دینے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چیلنج ایک پر دینے جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ابھی آتے ہیں چیلنج آ رہے ہیں دینے جی آپ کہیں راجیر جی اتر راجیر جی اتر پردیش میں اگر کچھ اپواد ہو اس کو چھوڑ کر ایک بھی مہتر ایسا نہیں ہے جو کسی کے ویفتگت نام پر منیا جاتا ہو کھنٹا میں یوگان ہے وہ کیا سکسیت ہیں کیا سانسکرتی ویراثت ہیں ان کی رنبیر سنگھ کی پیچان ملائم سنگھ کے بھتیشے کے روپ میں ہیں اور رنبیر سنگھ کوئی کوئی راجیر جی میں اپنے نبین بھائی میرے بہتی پریپک پروکتہ بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جانکار بھی ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ میری سرکار نے جو ہے جمین مانگی اور اس سمیے کی سرکار نے ورطمان سمیے کی سرکار نے جمین نہیں آج آٹھ مہینے سے بیچ چکے ہیں آپ محسو کرنے جا رہے تھے آپ کو سوچنا چیئے تھا کہ ہم نے اس وقت جمین مانگی تھی تو دین نہیں کی تھی آج جب ہم یہ کارکرم کرنے جا رہے ہیں تو سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا ایک چیز دوسری چیز کیا یہ وہی یوگی جی ہے جو سنسط میں بچوں کے مرنے پر رو رہے تھے کہاں گئی ان کی سمیے دن سیلتا آج کی تارک میں سمیے دن ہین مانا جائے ان کو یا سمیے دن سونے مانا جائے کل ملا کر کہ آپ جب کسی بھیکتی کو آر اپیت کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چیئے کہ کل میں جب اس استطیم میں ہوں گا یا آنے کی جو ہے چیشتھا کروں گا تو کیا میں اس بات کو کروں گا یا نہیں کروں گا ٹھیک ہے ایک چیز دوسری چیز آپ پچیس سال سانسط تھے نہیں نہیں سن لیجے انہوں نے بتایا کہ سانسط کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتا لیکن سانسط کسی بھی پروجیکٹ کا پرستاو کر سکتا ہے اور پچیس سال کے پروپوزل میں بتائیں یوگی جی میں کہہ رہا ہوں یہاں پر اعلانیا اور اس کو چیلنج کے ساتھ کہ بتائیں یوگی جی جو انہوں نے پرستاو دیا ہو وہ بہت بڑا ویجن کے ساتھ ہو دکھایا جائے کہ اس کو جو ہے پیچھلی انڈیا گورنمنٹ میں نہیں کیا گیا یوپی ای گورنمنٹ میں تو چلی اب یہ بہت سارا عارو پر تیارو پس میں آ جائے کہ ہم نے اب دیکھیں کیندر پیس کی سرکار پردیش پر اس کی سرکار ہم نے فنڈ دیا تھا تم نے استعمال نہیں کیا ہم مانگتے ہیں تم دیتے نہیں ہو یہ سب بہت سارا ہے یہ آروپ نہیں ہے پورا چناؤ پورا چناؤ اس پر چلائے یہ آروپ نہیں ہے ٹھیک ہے چیلنجی آرہم دیبیٹ کو اور آگے لے کرتا ہے چیلنجی آرہم دیبیٹ کو اور آگے لے کرتا ہے میرا برش بے وزتا پہ ہے کال ہم نے سنگ کی بیٹھک پر ایک کارکرم کیا تھا کہ سنگ تھوڑا سا ناراض ہے اور سرکار اور پارٹی کے ساتھ سنگٹن کے ساتھ بیٹھے کوئی آج اس کے کچھ نتیجے دیکھنے کو ملے ہم اسے ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی سنگ کی تھوڑی ناراضگی کے بعد سرکار میں حرکت بڑی ہے تین پرمک سچیو اسطر کے عدیکاریوں کا تبادلہ ہوا ستہداری پارٹی اس کو روٹین کہہ سکتی ہے چودے پی سی ایسطر کے عدیکاری ان کی ریشفلنگ ہوئی اور کچھ عدیکاری سسپنڈ بھی کیے گئے پرخواس بھی کیے گئے یہ کیا ہے اور کیا یہ ٹریک پر لانے کی کوشش ہے تو پھر کیا یہ استطی ہے کہ سنگ تھوڑا سا پیچ ٹائٹ کرے گا تب ہی چیزیں ہوں گی ورنہ نہیں ہوں گی سب سے پہلے ہم دینیز جی کی ٹپنیز پر چاہتے ہیں دینیز جی کیا یہ استطی ہے کیونکہ آپ پہلے بھی پرشاسنک مشینری کے ساتھ سرکار کے سامنجسی کو لے کر آپ سوال کھڑے کرتے رہے آپ اسے کٹگرے میں رکھتے رہے آپ نے یہ کہا ہے کہ ساب عدیکاریوں کے پیچ ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے نوکر شاہی افسر شاہی بے لگام ہے کیا کل کی بیٹھک کے بعد آج جس طرح سے جو استطی ہوئی ہے پرسوں بیٹھک ہوئی کل سمکشا کی پارٹی نے کل ہی ریاکٹ کیا اور پھر آج خبر ہمارے سامنے ہے کیا یہ ہے کہ سنگ نے جو پیچ ٹائٹ کیا اس کا اثر ہوا پہلی بات تو سنگ بھارتی جندہ پارٹی سرکار کے ٹرانسپر پوسٹنگ ٹائے نہیں کرتا ہے نمبر ون نمبر دو اس سرکار کے اندر شروع سے ہی ایک گتی روض ہے اور گتی روض معمولی نہیں ہے بھاری گتی روض ہے یوگی جی جس پیٹنٹ پر چل رہے ہیں یا یوگی جی جو سندیج دینا چاہتے ہیں اس سے بھارتی جندہ پارٹی کو کوئی خاص کوئی بہت بڑا آپ ایسے چیز مد دیکھے گا راجے کی نوکر شاہید بے لگام ہیں راجے کے بھارتی جندہ پارٹی کے کاری کرٹا پریشان ہے نہ ڈی ایم سند رہا نہ ڈی ایس بی سند رہا نہ تیسیداد سند رہا نہ دروگا سند رہا یہ ایک جگہ نہیں بلکہ پورے اتر پردیش کندر یہ ماحول ہے بھارتی جندہ پارٹی کے میں تاریخ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کی لاکی گھنڈے جھوٹے کھانے کے باوجود اس کار اس کے کاری کرتا نے اصطانے نکائے چنو میں کام کیا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ یوگی جی کی پرپورمنس پر یہ اصطانے نکائے چنو جیتا گیا ہے میں اس کو جیرو نمبر دیتا ہوں لوگی جی جس پرکار سے اپنی نوکر شاہید کو ٹیٹ کر رہا ہے وہ بلکم نہیں ہے ان کا نینٹرن ہے ہی نہیں ان کا کوئی نہ تو میڈیا انٹریکشن ہے نہ ان کا کوئی اس پرکار کا انٹریکشن ہے جس سے کی کوئی میسنج جائے جب آپ نے یہ بول دیا اپنے نوکر شاہ کو کہ آپ کسی کے مست سنیے گا کوئی فون کرے تو ہمیں بتائی گا تو یہ بتائی گا کہ کاری کرتا کہاں جائے گا کس کے پاس جائے گا کیا ڈائریکٹ یوگی جی کے پاس جائے گا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے دھش کے پاس جائے گا آج بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتاؤں کی سویرے سے اتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے کہ بھیجے پی کے ادھرش کو سامنے کرنا مشکل ہوتا ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈیلیوری نام کی کوئی چیز نہیں راجیو جی بلکل بھی نہیں ہے آپ جو بھی کوڈنیشن دیکھ رہے ہیں ابھی تاکہ آپ بھیجے پیٹی جی پیٹا نہیں کر پائے بتائیے یہ کون سا آپ کا گرنے سے آپ ابھی آپ کے آپ کے ادھیکاری سے کسی سے بات پوچھئے وہ بولنے کو تیار نہیں ہے راجیہ کے منتری دو دو تین دن کہنا میں پورے پچاس پیش کے اس کے وکاس کے پریپتر لے کے بیٹ جاتے ہیں میڈیا کو سنانے کے لیے اس راجیہ کے مکھے منتری کو چھوڑیے اس راجیہ کے سکشا منتری کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا اتر پردیش کے اندر سینٹو سکول بھی ہے کی نہیں بہر سرکار سے تین سینٹو سکول لیکن میں نے پوچھا کہ ستر پردیشン میں تین سینٹو سکول آئے تھے آتی ڈیلیوری نام کی چیز نہیں ہے سکشا ممتری کو کوئی جانکاری نہیں ہے یہ آپ سے کہا سر اچھی بات ہم بسٹوئی صاحب کو بھی جوڑ لیں بسٹوئی صاحب ایک کو اپنے پریورتہ نہیں دیکھا کہ جیسے یہ مہت سکتے سوشہ پر آنے کر رہے کسی کی ٹھیک ہے سر ڈینیش جی ایک دم کافی اتیجنا سے یہ باتیں کہہ رہے تھے اور ہو سکتا ہے انہوں نے تضربے کیے ہوں پارٹی دفتر جاتے ہو ان کا انٹریکشن ہو لیکن کیا کوئی پردیش بغیر افسر ساہی کو کابو میں کیے چل سکتا ہے پتب یہ بات کہ صاحب پوری طرح بے لگام ہے اور سننے کو تیار نہیں ہے آپ ڈی جی پی تیہ نہیں کر پائے حالانکہ یہ استطیق ہے کہ ابھی تک ڈی جی پی تیہ نہیں ہو پایا ہے پہلے یہ تھا کہ آٹھ تاریک تک آ جائیں گے دس تک آ جائیں گے ابھی بھی نہیں آئے پھر کیا استطیق ہے صاحب ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ کہ سرکاری بیوروکریسی پر نیانترن کرنا یہ سامانے پولیٹیشن کے لئے بہت کٹھین ہے جب آپ پہلی بار مکہ منتری بنتے ہیں اور تیسری بار بنتے ہیں تو آپ کی جو باتوں کی کو گہرائی سے لینا گمبھیرتہ سے لینا وہ بیوروکریسی کرتی لیکن بہت بہت نہیں لیتی اب سوالے کی پولیٹیشن کو کرنا کیا چاہیے کیندر سرکار میں میں اس بات کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں نرین بودھی جی کو کہ انہوں نے ای میل پر کر رکھا ہے اب ریلوے منترہ لے کے بھی بہت سارے آئے کسی نے شکایت کے اور ریاکشن ہوا اب آپ بتائیے مجھے خبر دیکھ کر بڑا عجیب لگا کہ میرٹ میں کوئی لڑکی چھیڑ چھاڑ کے کارٹ پرشاند ہوئی اور اس نے اپنے کو آگ لگا لی اور آج اس کے دوتی ہوگئے اب سوال کیا ہے کیا ہم کوئی ایسا نیانترن کاکش نہیں بنا سکتے جیسے ڈلی پولیس نے بدا رکھا ہے مہلاؤں کے لیے کسی کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ ایوال ایک فون کر دے اور فون کرنے پر پھر جو کندر میں بیٹھا ہوا کاریلے بنا ہے وہ اس کو منیٹر کرے کی پولیس اس پر اپروپیٹ ایکشن لے جو مجنو یہ جو رومیو سکوائٹ بنایا تھا وہ ایک بہت اچھی پہل تھی اور اتر پدیش جیسے راجی میں اس کی بہت احشکتہ تھی لیکن وہ کام اب کہاں ہے پرشنی یہ ہے تو ان سب کاموں کو کرنے کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مجھے لگتا ہے میری آلوچنا یہ ہے کہ وہ سوچتی نہیں آپ کئی منتریوں سے ہم نے بات کی کہ بھائی آپ کیا کروگے اس سمیں آپ وپکش میں ہو تو آپ جب ستہ میں آوگے تب کیا کروگے تو ان کا بہودہ کا جواب یہی تھا کہ یہ دی میں منتری بنوں گا جو منتری بنے گا تب میں اس کے بارے میں سوچوں گا مطلب پہلے سے کوئی thought process ہونا چاہیے آج یہ دی بجٹ آ رہا ہے تو کانگریس کو اس میں اپنا alternative budget کیسے ہونا چاہیے اس پر اپنی رائے پوری کی پوری دینی چاہیے یا اس سمیں جو وپکش میں بیٹھے ہیں انہیں یہ بات سوچ سمجھ کر گمبیلتا سے ان وشیوں کے وشیشگیوں کو لے کر آگے بات کو بڑھانا چاہیے تب ہی سرکار پر نیانترن ہو سکے گا نہیں تو مکہ منتری کو صلاح عام آدمی کی تو صلاح ملتی نہیں جو لوگ ہیں وہ مکہ منتری کے گھر پر حاجری لگانے کے لیے جانا سے بچتے لیکن بیوروکریسی سے روج ہوتا ہے بیوروکریسی سمجھا دیتی ہے ابھی ہاں جی مجھے ایک مطر ملے انہوں نے کہا جی ایک سکول کے لیے ہمیں ریکمینڈیشن چاہیے تو اس نے کہا جی آپ چکی پارٹی سے جڑے ہوئے ہو اس لیے آپ کے سکول کی ریکمینڈیشن ہم کیسے کر سکتے ہلہ مجھ جائے گا ارے انہوں نے کہا بھائی سکول کی بات ہے کسی اور نے کمپیٹیشن میں کیا ہو تب تر ٹھیک ہے لیکن آپ ایک اچھے کام کو بھی اس لیے روک رہے ہیں کیونکہ وہ پارٹی سے جڑا ہوا ہے اس دنگ کی وچتر سوچ ویبین پولیٹیکل پارٹیز میں کئی بار ایگزیسٹ کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی سوچ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرز کو گمبیرتا سے سوچنا چاہیے ہم سر سیدھے نوین جی کو جوڑ لیں اس سے پہلے کہ شایلہ جی اور ویبا جی کو جوڑیں نوین جی بتائیے صاحب یہ اسٹیتی ہے ڈیلیوری نہیں ہے آپ کے ہاں ڈی جی پی آپ تیہ نہیں کر پائے جن کو تیہ کیا انہوں نے ابھی تک چارج نہیں لیا ہے اور افسر شاہی پوری طریقے سے بے لگام ہے حالانکہ ہم نے سوال جی شکل میں رکھا تھا دیریج جی کے سامنے وہ انہوں نے ترنت خارج کر دیا انہوں نے کہا ٹرانسپر پوسٹنگ سنگ تیہ نہیں کرتا ہمارا آشہ یہ نہیں تھا ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ صاحب جو پیچ ٹائٹ کیے کیا اس کا اثر دکھا تیہ بھلے ہی سنگ نہیں کرتا ہو لیکن سنگ نے سوال کیا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کرپشن کو لے کر سیریسنیس کیوں نہیں ہے جو لاپروہ آدھیکاری ہیں ان پر کاروائی کیوں نہیں ہے وہ کاروائی نتیجے میں دکھائی دی ہمارا آشہ یہ تھا خیر کیوں نہیں یہ ساپ ڈیلیوری اور اگر نہیں ہے یہ دینیج جی کا اوبزرویشن ہے تو پھر اترم پردیش کی راہ کیسی ہے راجیو جی دیکھئے سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیندر میں مانی نریندر موڈی نیت سرکار بھاچپاکی ہے اترم پردیش میں مانی یوگی آدیتنا جی نیتیو سرکار ہم لوگتنطر میں بشواس رکھنے والے لوگ ہیں اور لوگتنطر میں چاہے کوئی سنگٹھن ہو کوئی بھیکتی ہو بھیپچ ہو سماج کے چوتے اسطم آپ میڈیا کے لوگ ہیں ہماری سرکار آپ کے جو اچھے سو جھاؤ ہیں اچھے ان کو ہمیشہ سویکار کرنے کے لیے تیار رہتی ہے راکٹی سویم سویک سنگ بھی جس کے پچاس یادک انسانگی سنگٹھن ہیں اور سماج کے بیبین چھتروں میں مجدور سنگ کسان سنگ اور بہت سارے سنگٹھن ہمارے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کا جو سیرش نیتری تو ہے اتر پردیش میں ہماری سرکار کے کام کاج کو لے کے چاہے کیندر میں ہماری سرکار کے کام کاج کو لے کے ایک سماجی سنگٹھن کے ناتے جو سجھاؤ دیتا ہے اس پر ہم بیچار کرتے ہیں جو اچیت ہوتا ہے اس پر ہم کام بھی کرتے ہیں جیسے انہے لوگوں کام کرتے ہیں یہ جو ابھی ٹرانسور پوسٹنگ ہوئے نشتری طورب سے دیکھیا اس میں ایک ٹرانسورت یہ ہوا کہ ایک پرمک سچیو کے پاس دو بیبھاگوں کے چارج تھے تو ایک کو نیا چارج دیا گیا ایک کے پاس ایک چارج رکھا گیا باقی بھی ٹرانسورت پوسٹنگ بھی ہیں کچھ ادھکاریوں خلاف کاروائی بھی ہوئی راجیو جی ہم نے اتر پدیش میں جب سرکار بنی تو مکمتی یوگی آدیت آجی نے جو پہلا سب سے بڑا قدم اٹھایا پرشاستر سدھار کے لیے ہم نے اتر پدیش میں مکہ سچیو دو پدوں کے لیے سینئر موسٹ اور کامپیٹنٹ آفیسرز کو پوسٹ کیا سلکھان سینجی کو کیا اور راجی کبھار جی کے اس لیے کس کے پہلے پرمپرا ہو گئی تھی چاہے بیتگات اپنے انٹرز سمجھ لیجے لوگ دی جی پی تیرہ میں نمبر کے انکاری اتر پدیش میں دی جی پی بنا دیے جاتے تھے تو ہم نے اس پرمپرا ختم کیا ہم نے ایک میسیج دیا کہ ہماری سرکار میں آپ کی کامپیٹنسی ہی آپ کی میریٹ ہے آپ کس کاسٹ کے ہو کس جات کے ہو یہ ہماری کامپیٹنسی نہیں ہوگی ابھی جو ورطمان میں دی جی پی کی بات ہے تو اس میں ہماری دیکھئے پرکاس سنگھ سایب نے جو ایک کمیٹی بنی تھی پولیس ادھار کی سروچ نیالے کی دیکھنے میں اس نے بھی یہ کہا تھا کہ سروچ پت 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 کمس کم ایسے بیتگی کو بٹھائی جس کا کمس کم دو ورس کا کارکال ہو ابھی اتر پردیس میں سینئر موسٹ ادھکاری آئی پی ایس میں ہے پرمیر سنگھ جی لیکن ان کا ریٹائرمنٹ چار پانچ مہینے کا تھا تو ہماری سرکار نے نیڑنے لیا کہ ان پرکاس سنگھ جو ان کے بعد نمبر دو پہ ہیں جن کا کارکال دو سال سے ادھکا ہے ان کو دیگی پی بنائے جا یہ بات سلکان جی کے معاملے میں تو آپ لوگوں نے فالو نہیں کی سر یہ بات سلکان جی کے معاملے میں تو فالو نہیں کی تھی سلکان سنگھ جی سب سے کامپیٹنٹ آفیسر تھے سینئر بھی تھے ان سے ایک آتھ لوگی سینئر ان کے بھی کارکال دو تین مہینے کے تھے ہم نے ان کو بنایا اور ہم نے اچھا میسیج دیا نوین جی ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ابھی مجھے نویڈا میں ایک بہباری لیلے دیکھئے جن کا بی جی پی سے بی جی پی کے شیست نے ترتکے بھی لوگوں سے اچھا پریچے تھا ان کو اپنی فائی آر ڈرج کرانے کے لیے نویڈا میں پچاس جار روپے کی رشوت دینی پڑی یہ ستھی ہے آج کی تاریخ میں بلہ بی جی پی کے بڑے بریش دیتاؤں سے ان کا پریچہ ہے مہی شرما سے بھی ہو جا کر ملے پچاس جار روپے رشوت دینی ہے یہ انکمپیٹنس جو ہے بی جی پی جب ہم لوگ باتشیت کرتے ہیں تو سامانتہ ہمارے بپچ کے مطر بھی اور آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ساہب آپ لوگ ہر بات میں پرانی چیزوں میں چلے جاتے ہیں پرانی سرکار پر چلے جاتے ہیں ویراثت تو چلے جاتے ہیں میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم کو سپائی سے لگائے ڈپ ٹی ایس پی لیکپال سے لگائے ڈی ایس ڈی ایم جو ویراثت میں ملے وہ اپنی یوگتہ کے ادھار پر نہیں جات پلت مجھا اور پیسے کے نام پر یہ لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے پورے سسٹم کو خرپ کر رکھا ہے ہم اس میں صدار کر رہے ہیں ویباجی آنسر کریں ویباجی آنسر کریں نوین جی ہو گیا سر آپ ویباجی کو آنسر کریں ویباجی کو جواب دے لیے دی ایلا آب آدو چنیلہ نے کہا تھا کہ اتر پردیس میں سارے بہتی آئے دیکھیں یہ جو ادھار ہے آج کی تاریخ میں بڑی ہے پرانے کی بچہ سزار اوپے دے کر یہ چیز کیسے بس لے ویباجی آنسر کریں ویباجی کو بولیں دیکھیں ویباجی پہلی بات میں بیجے پی کے پرابطہ اور بیجے پی کی جو سرکار ہے اس سمیہ ورطمال اس کے پاس نہ کوئی کارے پڑھا لانی ہے نہ کوئی کارے کرنے کا طریقہ ہے میں آپ کو بتا دوں اتنی بڑے hers سو سنینے بھرستا چار بھرستا چار اوپے خنال کر رہے ہے آپ نے بھرستا چار کی باتیں کارے سنینے ریجسٹر پروپائیٹی آپ کی میں آپ کو بینا ریجسٹر آپ نے کپکھار کر رہے پہ بھرستا چار پہ بھرستا چار پہ بینا ٹیندرڈ روئی اوپے خنال کر لینٹ کی سلکار میں آپ کو دادو راجیون جی اگر آپ کو اچھا ہے سبی کی بات آ جائے چیلنجی آ رہے ہیں دنیج جلدی سے کومنٹ کریے دنیج جی بولیے بس بیبا جی آ رہے ایک بار دنیج جی کی بات ہو جائے یہ میں بول رہا ہوں میں سماج واجر پارٹی راجیو جی سب سے پہلی بات میں ایک چیز کہنا جاؤں ہوں کی جس طریقے سے بیجے پی کی سرکار اور اتنے بڑے سلکان سینکھوں لانے کے بعد قانون ویبستہ نائی سائی پہ پائی تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ستہ چلانے کی شکتی نہیں ہے اور اکتر پردیش کی انجام نائی سامنے گے راجیو جی راجیو جی راجیو جی میں خاص طور سے میں خاص طور سے جب آپ نے یہ پرشن کیا تو میں خاص طور سے سماج واجر پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ سوپ بولے تو سوپ یہ چلی بول رہی جسے باہتا چھے سرکار سماج واجی پینسر ملتی اور برچوں کو اس سے دلیاری کو سوائٹر مل جاتی اگر سماج واجر پرشن کی چلانج 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 افصر شاہی پہ لگام اگر افصر شاہی پہ لگام ہے اور دلیوری بھی نہیں ہے تو یہ پردیش اپس پردیش کیسے بنے گا دس مہینے ہو جائے گا چلانج میں ایک بات کرنا جاتا ہوں راجیو بھائی یہاں پر یہاں پر استیتی یہ ہے یہ بلکلو ست ہے کہ جیسے ایک ڈیلیوری کے سمجھ میں جب اوور ٹائم ہوتا ہے تو بچے اور ماں دونوں خطرہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جو دنیش شرما جی نے ایک بات کہی اس میں بھارتی انتہ پارٹی کے کارکرتا اور اتر پردیش کی آوام دونوں کوئی خطرہ بن چکا ہے استیتی بلکلو سہی ہے ڈیلیوری جو ہے وہ صحیح ٹائم پر نہیں ہو رہی ہے اور جو نبین بھائی نے کہا کہ ہم مانک ترے کرتے ہیں صحیح بات ہے آپ مانک ترے کرتے کرتے ساٹھ مہنے بتا دیں گے اسی جگہ بیٹھ کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سال بھر میں یہ لا آنڈر مینٹین نہیں کر پائیں گے آپ کو یاد ہوگا کر تو اور سال بھر ہونے والا ہے بہتر صحیح بھی کی ہے سبتہ کی پرفورمنسichen اس نے نملائے کے عنہ شیائے بھی کی ہے شکریہ سبھی بیمانوں کا شکریہ آج کی ڈیویٹ پہ آنے کے لیے اور اس چلچابے حصہ لینے کے لیے بہت بہت آنیواز آج کا پرائیم ایجنڈا یہی تک آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں خبریں جا رہی ہیں